اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ و اکمار و حیم امید کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے میں ہوں ڈاکٹر حماد کوکف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد ہیلتھ کیئر اچھا جو میری آج کی ویڈیو ہے بہت ہی خاص ہے کیونکہ موسم کی پھل ہے یہ اور اللہ تعالیٰ جب موسم کے پھلوں سے انسان کو نوازتا ہے تو اس کے فائدے بھی ضرور اٹھانے چاہیے دیکھیں یہ ایسا پھل ہے جس سے اکثر مائیں بچوں کی پہلی گزہ کا ابتدا کرتے ہیں دانس صاف کرنے کے لیے اس کا بہت کردار ہے ہمارے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی جسم میں کریمز پڑ جاتے ہیں جسے ہم کڑوال بھی کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے لوگ اسے کڑوال کا الفاظ استعمال کرتے ہیں کریمز بھی کہتے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سکن الرجی ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی اس کا خاص رول ہے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے یہ ایسی کیا چیز ہے ایسا کون سا پھل ہے تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں یہ کوئی اور پھل نہیں یہ اس موسم کا خاص پھل کیلہ ہے جسے کہ بنانا کہا جاتا ہے اور یہ برے سگیر پاک و ہند میں کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ انفیلمنٹری کے طور پر بھی یہ یوز کیا جاتا ہے بچوں کو تو پیسٹ کے طور پر آپ اسے استعمال کروا سکتے ہیں دن میں دو بار استعمال کروائیں بچوں کو تو پیسٹ کے طور پر صبح و شام ہونے لگوائیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بچوں میں یہ بہتری آئے گی اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے کوکیز بنانا بتاتا ہوں اور اس کا مارکس بتانا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے مارکس کیسے یوز ہوگا اس کے علاوہ آپ کی سکن پر کہیں بھی الرجی یا برننگ ہو جائے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کرتے ہیں یا کوئی ایسا دیسی ٹوٹ کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فل باڈی ہیٹ اپ برننگ ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے تو فوراں سے پہلے کیلے لیں کیلے لے کر ان کو میش کریں اچھے سے اور ان سے پوری سکین پر استعمال کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کی الرجی فوراں سے پہلے ختم ہو جائے گی اب آجے میں آپ کو اس کے بچوں کے لیے خصوصاً بچوں کے لیے یہ کوکیز بنانا ہے آپ دو چمچ شہد لیں دو چمچ دیسی گھی لیں دیسی گھی لیں تو سب سے بہتر ہے نہیں تو کوئی بھی میاری کمپنی کا اچھی کمپنی کا آپ گھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ دیسی گھی کا استعمال کیا جائے انڈے لے لینے ہیں انہیں آپ نے بیٹ کر لینا ہے دو چمچ انڈے کے لے لینے ہیں چھے عدد کیلے لے لیں دو کپ میدے کے لے لیں اور ان کو آپ بیٹر سے اچھی طرح بیٹ کر لیں ان کو بیٹر سے اچھی طرح بیٹ کر لیں اور آدھے گھنٹے اسے رکھا رہنے دیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ اسے بیک کر سکتے ہیں اور بچوں کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں بچوں کے لیے یہ ویسے بہت اچھی گزہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا موڈ آف رہتا ہے آپ لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں صبح اٹھ کر آپ صرف دو کیلے کھائیں انشاءاللہ آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا اچھا اگر میل فی میل انفلمینٹری کا سیسٹم کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کیلے کا شیک کا استعمال ضرور کریں انشاءاللہ وہ بہتر رہے گا انفلمیشن کا کوئی ایشو ہے تو آپ پھر بھی کیلے کا شیک استعمال کریں بچوں میں بڑوں میں آپ کو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب میں اس کو مارکس کی تیاری آپ کو بتاتا ہوں چہرے پر آپ مارکس لگائیں اور ایک خوشگوار زندگی آپ پاسکتے ہیں سپورٹس آپ کے ختم ہو جائیں گے جلساوہ چہرہ آپ کا ختم ہو جائے گا آپ دو چمچ انڈے لیں بیٹ کیے ہوئے ایک چمچ ایلو ویرا جیل لیں ایک چمچ چاول کا آٹا لیں اور پندرہ منٹ کے لیے آپ اسے رکھ دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے چہرے پر لگائیں چہرے پر جب یہ خوشک ہو جائیں تو چہرے کو تھنڈے پانی سے آپ دھولیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت اچھا نکھار ملے گا اور ایسے افراد جن کے جو لوگ گھٹکا پان چھالیا کھا کھا کر دانت خراب ہو گئے ہیں وہ کیلے کا چھلکا بلکل ضائع مت کریں کیلے کا چھلکا لیں تھوڑا سا بلکل اس کے اوپر نمک ڈالیں اور اس چھلکے سے ایک قسم کا وہ بریش کریں گے انشاءاللہ زیادہ زیادہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کے دانت ایک دم سیٹ ہو جائیں گے بلکل پرفیکٹ وائٹ ہو جائیں گے اگر کسی کے دانتوں میں پلپلا ہارڈ ہے وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اگر مسوروں میں سے خون آ رہا ہے تو وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیوز پسندہ ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا بہت شکریہ